ہمیں لوگ تانا دیتے ربیل اول حضور کا ولادت بھی ہے وصال بھی آنا کہ حضور کے وصال کا دن بارہ ربیل اول کو نہیں ہے جس کو چاہے مجھ سے بات کرے لوگ کہتے ہیں فلان کتاب میں لکھا ہے فلان کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا سب کتاب رکھ بات کر دو چیزیں بخاری سے ثابت ہیں دو چیزیں کس سے ثابت ہیں بخاری سے نمبر ایک نبی نے حج کیا نوزی الحجہ کو نبی نے حج کیا نوزی الحجہ دس ہجری کو نبی نے حج کیا نوزی الحجہ دس ہجری کو کونسا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا کونسا دن تھا اس پہ ساری عدیث کی کتابیں اور نبی نے وصال کیا پیر کے دن ربیل اول کے مہینے میں گیارہ ہجری کو اب دس ہجری کا جمعہ دس ہجری کا جمعہ اگر نوزی الحجہ کو پڑتا ہے اگر دس ہجری کا جمعہ نوزی الحجہ کو پڑتا ہے تو گیارہ ہجری کا بارہ ریویل اول مجھے کوئی پیر کے دن ثابت کر کے بتا دے میں گلامی لکھ دیں حساب کر کے بتاؤ کس کو کرنا ہے آ کر کے بتاؤ بیٹھو تیس تیس کا چاند پکڑو تو بھی پیر بارہ تاریخ کو نہیں آتا انتیس انتیس کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا انتیس تیس کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا وہ فلاں کتاب میں لکھا میں نے کہا کتاب سر آنکھوں پر قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات ماننا کلمہ اللہ اللہ کی طرح ہمارے لئے ضروری ہو حساب تم کو بھی آتا ہے حساب ہم کو بھی آتا ہے آو بیٹھ کے حساب کرو کتاب کیوں لاتے ہو بھئی جہاں پر دو بدو بات ہو سکتی ہوں کتاب کیوں کتاب تو وہاں نا کہ جہاں مسئلے سے ہل نہیں ہو سکتی جہاں بات دلیلوں سے ہل نہیں ہو سکتی ہوں کتاب لاؤ آپ کے پاس دلیل ہے آپ کو بھی حساب آتا ہے میں بھی آتا ہے آپ کو بھی ہوم ورک دے رہا ہوں گھر جانا حساب کرنا اگر نوزل حجہ جمعہ کو پڑی ہے دس عجری میں تو اس کے بعد کون سا مہین ہوگا مہرم اس کے بعد کون سا ہوگا سفر اس کے بعد کون سا ہوگا جاؤ حساب کرو اگر بارہ ربیل اول پیر کے دن آ جائے میں گلامی لکھتوں بس بات ختم لیکن پھر بھی جب ادرستی تھوپتے بارہ کو ہے میں نے کہا چل مان لیا ٹھیک مان لیا لیکن اب نبی کی حدیث ہے حضور کیا کہہ رہے ہیں آدم پیدا جمعہ کے دن ہوئے آدم کا ویسال بھی جمعہ کے دن ہوا تو نبی لوگوں کو گم باتنے نہیں آئے تھے نبی لوگوں کو خوشی باتنے آئے تھے نبی کی حدیث نے بتا دیا اگر خوشی اور گم دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو اس دن گم نہیں کرنا چاہیے اس دن خوشی کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ایک جملہ ایک جملہ دے دو آپ کو ایک جملہ دے دو آپ کو ایک جملہ دے دو آپ کو کلمہ یار ہم بھی پڑھتے ہیں نا تم بھی پڑھتے ہو نا چلو اگر تم کہتے ہو نا کہ نبی کے ویسال کے دن گم کرنا چاہیے تو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہو خوشی منانی کی اجازت ہمیں دے دو رونے کا ٹھیکہ تم لے لو پھر دنیا پہچان لے گی کہ محرم میں کوئی پیٹتا سینہ ہے ربی علوبل میں کوئی پیٹتا سینہ ہے محرم کا ٹھیکہ ان کو دیا ہے ربی علوبل کا ٹھیکہ آپ لے لیجیے بات ختم ہے بات ختم ہے تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو تم بھی کچھ کرو نا اگر کہتے ہو کہ وہ دن گم کا دن ہے تو تو گم کرو گم کیوں نہیں کر دے تم کرو ہمیں خوشی کی بات دے دو اس لے کہ ہمارا اچھا ایک بات اور بتا دو حدیث سے بارہ ربی علوبل کو رویا کون یہ بات ہے حدیث پاک ہے حدیث پاک آقا فرماتے ہیں شیطان تین مرتبہ رویا شیطان کتنی مرتبہ رویا پہلی مرتبہ شیطان کب رویا جب آدم کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تب شیطان رویا بہت میند سے کھلایا تھا لیکن قبول ہو گئی نا توبہ آدم آدم کی اولاد تو پہلی بار وہ تب رویا دوسری بار کب رویا دوسری بار اس وقت تو یا عجب رسول اللہ کی ولادت ہوئی بارہ ربی علوبل کو رویا تو بارہ کو رونا کس کا طریقہ ہے میں نہ کہوں گا کیونکہ مجھے خیال سب کے دل کا ہے کون رویا ہاں اگر میری جگہ کوئی دوسرا مقرر ہوتا وہ یہ کہتا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کہتا کہ بارہ ربی علوبل کو رونا تمہارے ابے کی سنت ہے تو پھر تم بھی رو لیا کرو اور خوش ہونا جبریل کی سنت ہے تم جبریل والے خوش ہو جایا کریں تم اپنے باپ کا کام کرو ہم اپنی امام کا کام کرتے ہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا اور تیسری بار کب رویا پتا ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ملاد پہ بھی رویا فاتحہ بھی بھی رویا آج تک میں ان کو ملاد عظم ہو رہی ہے نا فاتح عظم ہو رہی ہے کیا بات بہت خوبصوبہ سن لو میں ہمیشہ یہ باتیں نہیں کرتا میرے بزرگ کا اوق میں اس لئے کر دیا آج